امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگئے ہم لوگ نئی لیکچر کے ساتھ حاضر ہے دیکھتے ہیں آج کہ ہم لوگوں نے جو لیکچر پیچھے چھوڑا تھا تو اس میں کون کون سی چیزیں رہ گئی تھی اور ہم لوگ یہ باری فائل کریئے تھے جس میں ہم لوگوں نے دو چیزیں ڈاؤنلوڈ کرنے تھی جس میں ہمارے پاس یہ ایک سویر یہ تھی اب ہم لوگ کرنے لگے تھے یہ اکر والی چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ جاننا تھا کہ یہاں پہ یہ جو کسٹم شیپ ٹولز یہ کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی لیکچر بہت مزے کا ہونے والا ہے تو چلو چلتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ کرویچر پینٹو لے لیا کرویچر پینٹو لے لیا ہے کہ یہ راؤنڈ کر دے گا ہمیں جس جس اینگل میں جہاں جہاں پہ بھی جو کچھ چاہیے تو دیکھو جیسے کہ میں نے یہ چیز بنا لی ہے اس کے بعد میں آپیسٹی کم کر دیتا ہوں اور اپنے ان اینکر پوائنٹس کو اپنے کارڈن کو نیڈ چینج کرتا جاتا ہوں تو یہ دیکھو میں ان اینکر پوائنٹس کو پکڑ کے اپنی ڈیزارڈ لوکیشن کے اوپر بہت ہی سمودی موو کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا اگر کہیں ہلکا بھلکا سا انٹر پوائنٹ آگے یا پیچھے ہو جاتا ہے تو ہم روک جی پرشان ہونے لگ پڑے کہ یہ کیا ہو گیا تو ہم جس اس وقت ٹیسٹنگ فیس پہ کام کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں کہ بنتا کیسے ٹھیک ہے تو اگر کہیں پہ یہ ہائیڈ ہو جائے تو کنٹرول زیٹ کر کے واپس آجائے یہیں پہ آپ کو لگے کہ کچھ پوائنٹ زیادہ بن گیا ہے یہ تھوڑا بن گیا ہے تو ہم اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں لوگ تو جیسے کہ ہم نے یہ ایک ایریا بنا دیا اور اسی کو میں کیا کرتا ہوں پسٹ ہی ہنڈڈ پرسنٹ کر دیتا ہوں اور اسی کو ہی دولی کر دیتا ہوں اور میں نے نیچے والی فائل کو بکڑا اور کنٹرول ٹی کر دیا اور اس کو یہاں پہ ہی موپر واپس تھوڑا سا نیچے لے گیا ٹھیک ہے اور اب دیکھو کہ یہ ہمارا ایریا بن گیا ہے تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کلر کو چینج کر لیتے ہیں لیٹسی کہ میں یہ والا کلر پک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بیس کے لیے اور اوپر دیکھو کہ اب میں واپس آگا ہوں اور اب ہمیں یہاں پہ ایمیج آئٹ کرنی ہے تو لیٹسی ایک ایمیج اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ تلپ ماس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں نے ایک ایمیج گاؤنڈڈ کی ہے وہ آؤٹھا لیتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پہ ڈال کے تو یہ میں نے یہاں پہ ڈالی اور جی تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں تو آپ سب کو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے جب بھی ایمیج لگانی ہے تو اس کو تھوڑا سا دوسری پوزیشن پہ لے جاتے ہیں اس سائیڈ پہ سوڑا چھوٹا کر دے ہیں تو جس کے اوپر کلپ ماس کرنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر فائل رکھتے ہیں اور ہم نے کلپ ماس کر دے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ کی ڈزائر لوگیسن پہ نہیں ہے تو ہم لوگوں نے اپنے شروع کر دیں گے اور اپنے اکارڈنٹو میٹس کو ایڈجیسٹ کر دیں گے تو گایس یہ دیکھو ہماری یہ پوست جو ہم لوگ یہ بنہ رہے تھے اس کو میں اوپر لے کے آتا ہوں یہ بن چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ بنانا بھی آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ ہم لوگ سمپلی کیا کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ پکڑا اور اس طریقے سے لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے ساتھ ساتھ یہ راؤنٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ تو بن گیا ہمارا وہ والا ایریہ ہے اب کیونکہ ہم لوگ گرین کلر یوز کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے اسی گرین کلر کو چوز کر دیا اب نہیں بات کہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے آئیکنز اگرہ تو یہ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور کیا کیا کر سکتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ کسٹم شیفز بھی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے ان کو ہم لوگوں نے ایمیجیز میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ہزاروں آئیکنز ہمیں مل سکتے ہیں تو ہمارا کیا کہ ہمیں جو بھی آئیکن ہمیں چاہیے ہوگا وہ جسٹ فلیٹ آئیکن پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ جا کے ہم ہم جسٹ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمیں وہ فون بک چاہیے تھی تو ہم نے کیا دکھا دکھا فون آئیکنز تو دیکھو یہاں میں ہمارے پاس فون کے آئیکنز آنے رہ پر ہے اب ہمیں جو بھی آئیکن بسند ہوگا ہم وہ یوٹلائز کر سکتے ہیں دیکھیں مختلف سارے آرے ہیں تو ہمیں اگزیمپل ہے کہ یہ والا چاہیے ہم لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہاں پہ سائز اجدکار ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو اس کے ریلیمنٹ اور بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب جب ہم لوگوں نے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیا یہ دیکھو ہو گیا اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ مختلف شیپس ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو میں نے جس گوگل پر جا کے لکھا فوٹو شاپ شیپس ٹھیک ہے جس دیکھو بہت ساری شیپس کے لیے سائٹس آ جائے ہیں تو ہم لوگوں کو جو بھی چاہیے ہوگی جیسے کہ یہ فری فار شیپ فار فری ہے تو یہاں پہ دیکھو کتنی ساری آ گئے ہیں اب ہمیں یہاں سے آئیکن کے ٹیکس بھی مل جائیں گے اور مختلف شیپس بھی مل جائیں گے تو دیکھو ایکزمپل ہے کہ مجھے یہی شیپس پسند آ جاتی ہے آئیکن والی ہی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو کتنی ساری آ رہی ہیں اور میں یہاں پہ گیا اور ڈاؤنلوڈ پہ اور ڈاؤنلوڈ کر دیا ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو گیا ہماری جب ڈاؤنلوڈ اوپن ہو جائے گی تو اٹھ لک لائک تیس اب یہ دیکھو کہ ہمارے پاس سی ایس اچ فائل ہے تو میں نے یہ کلک کیا اور ہماری یہ فائل بھی ڈاؤنلوڈ ہوگی اب ہم لوگ چلتے ہیں اب واپس اور چیک کرتے ہیں کہ یہ شیپس کہاں پہ گئی ہے ہم آئیکن جو ہے وہ اپنا کیسے پیسٹ کریں گے اس کا کلر کیسے سیچ کریں گے تو میں نے اپنا آئیکن یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر دی ہے اور یہ دیکھو یہ ہمارے پاس آگیا ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا سائز چھوٹا کر دی ہے تو میں نے یہ سائز چھوٹا کر دی ہے اس کو ہم لوگ اٹھائیں گے اور ادھر لے ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہمارا آئیکن ادھر اور کیونکہ ہماری آئیکن کا کلر بلیک آ رہا ہے اور ہمیں چاہیے یہ والا گرین تو ہم لوگ سمپلی کا کریں گے رائٹ کلپ کریں گے بلینڈنگ آپسن میں جائیں گے اور کلر آور لے کر دی ہے تو میں کلر آور لے پہ کیا کلک کیا کلر آور لے اور یہ دیکھو ہمارے اب اگر میں بند کر رہا ہوں تو ہمارا یہ کلر چینج ہو چکتا ہوں اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کسٹم شیپس میں جاتے ہیں تو دیکھو کہ یہاں میں میں نے کلک کیا اور ابھی ہم لوگوں نے کچھ چیزیں ڈاؤلوڈ کی ہیں جو کہ یہ ہے ہمارے پاس جی تو دیکھو ہم لوگ یہاں پہ شیپس میں تھے اور دیکھو ہم لوگوں نے جو نئی شیپس ڈاؤلوڈ کی ہیں وہ یہاں پہ ہمیں نگر آ رہے ہیں اب وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ یہ شیپ ہے تو دیکھو ہم لوگوں نے یہ شیپ ڈالی اور ہم نے شیپ ٹھولڈ کیا ہوا ہے تاکہ ایکس اکسیز اور وائی اکسیز جائے ایک ساتھ پرے تو دیکھو یہاں پہ اب ہمارے پاس اس کا کلر چیز ہوتی ہے تو ہمیں کلر کا پتہ ہے کیونکہ یہ ویکٹر فائل ہے تو ہم لوگ اس کا کلر جا کے یہاں شیپس کے اندر سے ہی چیز کریں تو ہمارے اسی طریقے سے ہم مختلف شیپ ٹاؤلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ چاہیں جس طرح اکزیمپل ہے کہ میں نے کچھ یہ شیپ بنا لی ہے اور میں اس کو فیوچر کے لیے شیپ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ ہم لوگوں اس کو یہاں پہ کسٹم شیپ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس طریقے سے ایک لے آؤٹ آئے گا اور یہ ہمارے پاس کسٹم شیپ میں اب فیوچر کے لیے سیو ہوگی ہوگی یہ دیکھیں اور اگر ہمیں اس کو ڈلیٹ کرنا ہے تو دسک ڈلیٹ کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ کسی بھی شیپ کو میں نے یہ شیپ بنا لی ہے یہ کوئی بھی شیپ بنا لی ہے اور اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کرنا ہوں تو ہم لوگ دیکھیں یہاں سے اس فائل کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور فیوچر کے لیے ہم لوگ یہ ڈاؤنلوڈ کر کے سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکسر جس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کل ہم لوگ پڑھیں گے ٹیکسٹول اور اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ گائز اللہ حافظ اپنا دھیان رکھے گا تھیان رکھے گا اور لائک شیئر اور سسکرائب کرتے رہے گا تینکیو سو مچ